اور اس ملک میں اتنی دیر تک امن نہیں آسکتا اتنی دیر تک چین نہیں آسکتا جب تک نظام رسول نہیں آتا ہے اس لیے کہ اس وقت امن اللہ سے وعدہ کیا تھا اسغر صدائی کو میں ملا ہوں خود جس نے یہ نعرہ ایجاد کیا تھا وہ پڑھ رہا تھا کالج میں ایک ہندو لڑکے نے کہا پاکستان کا مطلب کیا اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ پھر یہ ہندوستان کے طول و عرض میں اہل ایمان کا نعرہ بن گیا سب یہی نعرہ مارتے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ ہم نے اللہ سے اہد کیا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا اور آگے نعرہ کی تکمیل یوں تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قانون شہادت کیا ہوگا محمد الرسول اللہ آج ہم نے غداری کیا اس نعرے سے یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہیں ہے یہاں ہم امریکہ کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں وشنگٹن کو اپنا قبلہ کعبہ بنایا ہوئے اور اس کے نتیجے کے اندر ہم غصبہ ہو رہے ہیں اور ہمیں مزید کارے مزلط میں گرایا جا رہا ہے ریمنٹیس والا کیس ہمارے سامنے ہیں ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں حکمرانوں کی بات چھوڑو تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے وہ جس غرابت میں چلے گئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کوئی غیرت مند کوئی صالح حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کوئی جان نشین ہی عطا فرما دا اور یہ ہمارا قصور ہے میں حکمرانوں کو گالی دینے کی بجائے میں کہتا ہم اپنا محاسبہ کریں کسی نے جاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تُو نے ردت عمر کا دور خلافت دیکھا ہوا ہے ان جیسا انداز حکمرانی کوئی اختیار نہیں کرتا تو اس نے دو لفظی جواب دیا کہا تُم ابو زر بن جو میں عمر بن جاتا ہوں اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر اوپر رحمتوں کے سائے نہیں ہوں گے اور ہم کیا ہیں ہم پتہ نہیں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے یہ جب الیکشن آتا ہے دگڈگی بجاتے ہیں پھر نعرے مارتی پھرتی ہے میں نے کہا یار ہم اتنے گوے گزرے ہیں ان کمینہ سفت لوگوں کے نعرے لگائیں یہ ہوتے کون ہیں کہ امریک کے نعرے لگائیں آج کس کانفرنس میں ہم نے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد جب بھی نعرے لگائیں گے سونے محمد کا نعرے لگائیں گے نعرے اپنے رسول کے لگائیں گے یہ ہوتے کون ہیں یہ ملک کو لوٹنے والے یہ خائم یہ بدکار یہ اس لائے کے ہیں کہ ہم ان کے نعرے لگائیں پاکستان کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے ایک ٹی وی چینل پہ آ کے کہا اسے جب سوال کیا گیا کہ جناب آپ شادی کیوں نہیں کرتے تو اس نے کہا جس کو تازہ دودھ مل جائے اس کو گائے باننے کی کیا ضرورت ہے بے شرم کے نعرے اس قوم نے لگائے اس کو تو کوڑے مازنے چاہیے قوم نے اس کو نعرے لگائے تو پھر اللہ کا غزب نہ مطلئے اللہ کا کہہ نازل نہ ہو جو اس کی حدوں کا مزاق اڑائے اور ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اوپر شریعت کا تمسل اڑائے اور قوم زندہ مازنے ماز کے نعرے لگائے قوم کی آنکھیں نہیں ہیں کان نہیں ہیں اللہ فرماتا ہم نے ایک نہیں دو آنکھیں دی ہیں ایک کان نہیں دو کان دی ہیں کھول کے رکھو کان اور آنکھیں کھول کے رکھو اور تم دیکھو کون کہاں کھڑا ہے ہم کہتے ہیں جی وہ دی کہ چلو یہ سعیس میں تھوڑے عیب ہیں ہم کیوں چھوٹے بھی عیب کو اپنائیں وہ بھی کل بڑا بن جاتا ہے جس نے ملک کی ایک پائی بھی لوٹی ہے جس نے ملک کا جو ہے وہ ایک چھوٹے سے معاملے میں بھی خداری کی ہے جس نے مدہنک کی ہے جو امریکہ کے سامنے کبھی ایک بار بھی گھٹنے ٹیک چکا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں غلامیں خاجائیں گیتی پناہم کہ دردینش ملو کی یہ تحرام از اقبال کہتا ہے میں تو اس آقا کا غلام ہوں کہ جو بادشاہوں کو اُلٹ کے رکھ دیتا ہے ہم بادشاہوں کو نہیں مانتے ہیں محمد عربی کے نظام کے دعویدار آپ دیکھیں گے نعرہ لگانا ہے تو جو ہے وہ ایوانوں تک پہنچے ان کو پتہ جالے کہ قوم بیدار ہو چکی ہے یہ قوم کو ہم نے بے وکور بنایا اور ڈمرو بجاتے رہے ہیں الکوم کے سامنے جارس اللہ جارس اللہ جارس اللہ میں نے سیل کورٹ میں میں نے سیل کورٹ میں کچھ باتیں کی تو کئی لوگ پریشان ہوگئے پتہ نہیں اس نے الیکشن لڑنا ہے میں نے کہا میں نے ممبری کیا کرتا ہے اللہ نے مجھے رسول اللہ کا ممبر اطاع کیا ہے میں اس کو کیا سمجھتا ہوں ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤ ہم غیر سیاسی بھی نہیں ہیں ادارت المصطفیٰ نے کبھی یہ نعرہ لگایا کہ ہم غیر سیاسی ہیں ہم غیر سیاسی نہیں ہیں ہم پورے سیاسی ہیں قانت بنو اسرائیل یسوسونہ ہم الانبیہ بن اسرائیل کے نبی ان کو سیاسی سکھایا کرتے تھے ہم بے خبر نہیں ہیں ہم غیرون الان سے بے خبر ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کا خیرخہ کون ہے اس ملک کا دشمن کون ہے اور یہ موجودہ جمہوری اور انتخابی نظام جو ہے یہ اسلام سے میل ہی نہیں کھاتا اور اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تریسٹ سال ہم نے ضائع کر دیا اب ہم نے دیکھنا ہے اٹھنا ہے ہوش کرنی ہے اور اس ملک کے اندر مسوط انداز سے تبدیلی کا سوچنا ہے حکمرانوں کے گرے بان تک ہم نے پہنچنا ہے جو ملک کو لوٹتے ہیں ہم نے اس کے لئے قوت کو جمع کرنا ہے اور پوری قوم کے اندر شعور بیدار کرنا ہے یہ ملک کسی کے جہیز میں نہیں ملا شہیدوں کے خون پر یہ ملک قائم ہوئے پوچھو ان گوڑوں سے جو آگ اور خون کا سمندر گزر کر کے آئے ہیں وہ شخص آج بھی موجود ہے کہ جس شخص نے مجھے یہ کہانی خود سنائی وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک کماد کے کھیت میں چھپ گئے سکھوں سے بچتے ہوئے اور وہ بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے تو ایک بچہ تھا کھیت کے اندر گہمی کی وجہ سے وہ روتا تھا اور باہر سکھ تھے گزر رہے تھے تو سارے اس کی ماں کی طرف گھول گھول کے دیکھنے لگے کہ یہ بچہ میں پکڑوا دے گا تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلہ دبا دی پاکستان یوں ہی نہیں بنا ہے ماں کی گھوٹ سے بچے چینے گئے اور کلپان کی نوک پہ چھوائے گئے اور پھر ان بچوں کا پٹک کے زمین پہ مارا گیا ان کے پیٹ پھٹے انتڑیاں پھیل گئیں ماں نے کیا کہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ایداللہ آج وہ ماں نہیں پوچھے گی تم کو آج وہ بچہ قیامت میں ان حکمرانوں کا گرے بھان نہیں کھینچے گا وہ عورتیں جنہوں نے کنوں میں چھلانگیں لگا لگا کہ اپنی عبرو بچائی تھی اور وہ عورتیں جن کی چھاتیاں کاٹ دی گئی تھی اور وہ عورتیں جن کے بھائیوں کے سامنے ان کی عبرو ویزی کی گئی تھی اور وہ بھائی جن کے ہاتھ بان دیا گئے ان کے سامنے ان کی جو ہے وہ بہن کی عبرو ویزی کی گئی تھی آج وہ قبر میں تو ہے کیا حکمران سمجھتے ہیں یہ قوم بدو ہے اگر قوم بدو بھی ہے تو وہ شہید تم سے انتقام دیں گے اللہ کا کڑا برسنے والا ہے تمہارے اوپر چھوڑ دا اس ملک کی جان اس ملک کو محمد عربی کے غلاموں کے سفرد کرو یہ ملک حضور کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا حضور کے لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا تھا اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے اور یہ ایسے ہی نہیں ہوگا یہ دو چار دست پچاس آدمیوں کی کہانی نہیں ہے اس کے لیے پوری قوم کو اٹھنا ہوگا اور پوری قوم کو کھڑا ہونا ہوگا اور ان لوگوں کا ارتصاب کرنا ہوگا کمیں ارتصاب کرنا ہوگا تم ہوتے کون ہو کہ ہمارے ملک کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو امریکہ کے نیچے بچی گئے ہیں یار کوئی غیرت بھی ہوتی ہے کوئی حال بھی ہوتا ہے سگ وزیر و گرگ میر و بوشرا دربان شعباد این ارکان سلطنت ملک رابی رانکنان دعا کرو اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے میرے وطن کی خیر فرمائے یہ لرستا ہوا پاکستان یہ خود کچھ دھماکے یہ یا حکمران امریکی غلامی یہ غیرت کی زندگی ہم اب جینے کا ازم کریں گے ہم امیدوں کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتے پاکستان مٹنے کے لیے نہیں میں نے اس نے سیلپورٹ بھی کہا تھا کہ لوگوں نے تو بیرون ملک بنگلے خرید رکھے ہیں اور سویس بینکوں میں انہوں نے کروڑوں اور بہت ڈالر جمع کروائے ہیں وہ پاکستان کے مستقبل سے مطمئن نہیں ہیں پتہ نہیں پاکستان کب کچھ ہو جائے ہم اڑ کے وہاں چلے جائیں گے لیکن میں کہتا ہوں کہ تمہارا تو جینا مرنا اس وطن کے لیے ہے تم نے تو رہنا ہی اس ملک میں ہے تم نے تو آخری سانس تک اس ملک سے وفا کرنی ہے اس لیے ہم نے چراغ امید کو کبھی بجھنے نہیں دینا اور اس پاکستان کے لیے جو ہم کر سکے وہ ہم نے کرنا ہے